اسلام علیکم میں ہوں سحیف آرکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ ویڈیٹوریل تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کارڈنگ یو سی کیا ہے اور اگر آپ کارڈنگ یو سی خریر لیتے ہو تو اس سے آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کارڈنگ یو سی ہے کیا میں آپ فل ڈیٹیل میں تو نہیں بتا سکتا کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو سمپل آپ کو میں بتا دیتا ہوں کارڈنگ یو سی آپ کو چوری کے یو سی ملیں گے جی ہاں چوری کے یو سی تو یہ یو سی جو ہوتے ہیں یہ جو پہلے آپ کو بتا دوں کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کیسے ملتے ہیں بہت سارے فیس بوک ویڈس ایپ انسٹا پہ بہت سارے آپ کو میسیجز وغیرہ بہت سارے ایڈز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کرو بہت ساری ویب سیٹس آپ کو مل جائیں گی جس میں کونٹیکٹ نمبر دیا جاتا ہے آپ اس پہ ویڈس ایپ کرتے ہو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے ڈالرز میں آپ یہ کارڈ بائے کر لو اس میں جی اتنے ڈالرز ہیں بہت سارے ڈالرز ہیں آپ ان سے یو سی لے سکتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا سکیم ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کارڈ آپ کو نہیں دیا جاتا آپ سے کیا جاتا ہے آپ سے پیسے لے لیا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بلوک کر دیا جاتا ہے وہ بندہ جس سے بھی آپ سے کونٹیکٹ کر رہا تھا وہ کئی اور فیک نمبر ہوتا ہے تو اس طرح کے سکیم سے آپ بچو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو بچنا لازمی ہے اچھا اگر آپ کو وہ کارڈ دے بھی دے مطلب کچھ ایسا بندہ ہے کہ آپ کو وہ کارڈ دے رہا ہے آپ نے اس کو پیسے دے دیا آپ کے پاس کارڈ آ چکا ہے تو آپ نے اس کارڈ کو وی پی این وغیرہ وہ آپ کو سمجھا دیتے کہ ایسا ایسا کر لو ٹھیک ہے وہ میں فول ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا تو آپ کے اگر تو اس سے یوسی جب بائے کر لیتے ہو ٹھیک ہے مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں یوسی آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بہت خوش ہوتے کو یار میں نے تھوڑے سے پیسے میں اتنے سارے یوسی میرے پاس آ چکے ہیں تو اب آپ کو آگے بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں یوسی آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو فرسٹ آف آل کے سب سے بہلے آپ کے ساتھ جو ہوگا نا وہ یہ ہے کہ آپ جس کے بھی کارڈ سے وہ چوری ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی کارڈ یہ جو کارڈ ہوتے ہیں یہ موسٹلی ادر کنٹریز کے ہوتے ہیں پاکستان کے بھی ہو سکتے ہیں کچھ ہیکنگ کے ذریعے ان کے کارڈ کی ڈیٹیل کو لیا جاتا ہے اب جس کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے کٹے ہیں تو وہ کیا کرے گا اپنے بینک میں کمپلین کرے گا کہ یہ اتنے پیسے کٹے ہیں اب اس بینک نے آگے سے انویسٹیکیشن بھی کرنی ہوتی کہ کہاں پہ کٹے کہاں سے شاپنگ ہوئی ہے یہ وہ سارا کچھ تو جب ان کو پیدا چلتا ہے کہ یہ ایک پب جی گیم ہے اس کے اندر اس کی کرنسی کو خریدا گیا ہے یوسی وغیرہ ہے تو وہ اس تک پہنچتے ہیں کس پلیئر آئی ڈی کے تھرو اس میں یعنی کہ یوسی گئے ہیں تو وہ آئی ڈی کیا ہوتی ہے وہ ان کے پاس آ جاتی ہے آپ کی آئی ڈی آ جائے کہ ان کے پاس اس کے بعد وہ کیا کریں گے اس آئی ڈی سے پب جی جو ہے ان سے ڈیٹیلز نکلوائیں گے تو یہ بندہ کہاں پہ ہے تو اگر بہت زیادہ آپ نے سکیم کر دیا ہے کسی کے بہت سارے پیسے نکال دی ہیں تو آپ کے اوپر کیس بھی ہو سکتا ہے اب آپ بولو کہ ہم کیسے پکڑے جائیں گے ایک سال میں نے کینیڈا کا کار لے لیا تھا پولیس وہ ایف آئی ہے پاکستان میں جو بھی ہے اس طرح کا جو ادارے انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کے تھوڑ وہ پہنچ جاتے ہیں آپ تک اچھا اگر آپ پکڑے بھی نہیں جاتے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے آپ کی جو پب جی آئی ڈی ہے وہ بین ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے وہ بین ہو جائے گی یا تو بین ہو جاتی ہے یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کبھی آپ کو واقعی میں ضرور پڑ گئی یو سی کے تو آپ جیسے ہی اس میں یو سی سینڈ کرو گے اپنی آئی ڈی میں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے گا جیسے فارزیمپل میں چھ سو نبے یو سی اپنی آئی ڈی میں سینڈ کرتا ہوں تو اس کے بعد وہ جو چھ سو نبے یو سی ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں شون ہی ہوں گے وہ کٹ جائیں گے یعنی کہ جیسے ہی آپ یو سی سینڈ کرتے جاؤ گے اپنی آئی ڈی میں تو وہ آپ کے کٹتے جائیں گے اور تب تک کٹتے رہتے ہیں جب تک آپ کے وہ یو سی پورے نہیں ہو جاتے مطلب جو آپ نے جس کے فیک طریقے سے کارڈنگ یو سی سے آپ نے جو خریدے ہیں وائی ہوپ آپ کو تھوڑا بہت تو پتہ چل گیا ہوگا کہ کارڈنگ یو سی کیا ہوتا ہے ابھی میں نے فول ڈیٹیل سے نہیں بتایا چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں تو یہ آپ کام نہ کرو کارڈنگ یو سی آپ بلکل بھی نہ خریدو ہاں اگر آپ نے خریدنے ہے آپ کو یوزور پڑ گئی ہے یو سی کی ٹھیک ہے آپ میڈاز بائے اس کی افیشل ویب سائٹ ہے آپ اس کے اوپر جا کے پہلے میں نے اس کے اوپر کارڈ سے کیسے گرتے ایزی پیسہ جیز کیش ہاں ایزی پیسہ اور جیز کیش پہ بھی اس پہ بند ہو چکے آپ صرف اپنے بینک کارڈ سے یو سی سے بائے گر سکتے ہو جیز کیش اور ایزی پیسہ سے بھی اسی لیے بند ہوئے کہ اس کے بہت زیادہ سکیم ہونا شروع ہو گئے تھے لوگوں کے اکاؤنٹ سے یعنی کہ جو موبائل اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس سے یعنی کہ کسی کو ایمی کال جاتی تھی بہت سارے فیک طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے فیک طریقے پاکستانی عوام ویلی بیٹھ کے بنا لیتی ہے کہ اندے کے وہموں گمام میں نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو وہ بہت فیک طریقے سے سکیم ہو رہے تھے کہ لوگوں کے ایزی پیسہ جیز کیش سے پیسے نکل رہے تھے اس سے یوسی خریدے جا رہے تھے تو اس وجہ سے ایزی پیسہ اور جیز کیش فی الحال ابھی میڈاز بائی پہ بند ہے اور اس کے بعد اگر آپ خریدنا چاہتے ہو آپ کے پاس آپ کے پاس بینک کارڈ ہونا چاہیے آپ اس سے میڈاز بائی کے یوسی بہت ایزی طریقے سے خرید سکتے ہو تو اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نیا پیگا اکاؤنٹ بنا لو سادہ پیگا بنا لو نیا پیگا اکاؤنٹ تو بہت جلدی بڑھ رہا ان کا کارڈ بھی آپ کو بہت ایزی طریقے سے بہت جلدی سے مل جاتا ہے آپ اس سے یوسی خرید سکتے ہو تو کیسے خریدتے ہیں ویڈیوز میں میں پہلے ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں نیا پیگا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں سادہ پیگا کیسے بناتے ہیں ساری ویڈیوز میں نے ویڈیو ڈیسپیشن میں دے دی ہیں ٹھیک ہے آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہو تو اس طرح کے حرام کام سے آپ بچیں کوئی ایسا لالش میں آ کے کام نہ کریں کہ بعد میں آپ کے لئے پرابلم ہو تو اس لئے میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا آپ کارڈنگ یوسی نہ بائے کرو فرسٹ آف آل تو میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ آپ کے لئے ہوگا ہی سکیم کیونکہ اب تو ویسے بھی بین ہو چکا ہے کافی چیزیں اس طرح کی تو آپ سے جو بھی کارڈنگ یوسی کہہ رہا ہوں میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو پیسے تو لے لے گا اس کے بعد آپ کو لازمی بلوک کرے گا ٹھیک ہے تو یہ میری باز ذرا دھیان سے بٹھالو اپنے ذہن میں بلوک آپ لازمی ہوگے اس لئے آپ ارجنل طریقے سے ہی یوسی لو اور اسی کو یوس کرو تو ایہ ہوپ آپ کو اس میں کافی سمجھ آ چکی ہوگی تو اپنے ان فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرو جو کارڈنگ یوسی لینا چاہ رہے ہیں یا جو لیک بار لے چکے ہیں ان کے ساتھ تو ہو چکا ہوگا آپ ان سے پوچھ سکتے ہوگا کہ یار آپ کے ساتھ کارڈنگ یوسی لینے کے بعد کیا ہوا تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ